آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیفرنٹ فیمس برینڈز کے شیمپو کی پی ایش ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کون سا شیمپو ہمارے لیے سیف ہے اور کون سا نہیں السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آئیم آئیشہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ سکن اینڈ ہیئے کے ریمیڈیز اینڈ ڈیفرنٹ پروڈک ریویوز تا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں نے کچھ شیمپو کے ساشے بھی لیے ہیں تاکہ چیک کر لوں کہ جو شیمپو ساشے میں آتا ہے کیا ان کی بھی پی ایش ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس کلیر کر دوں کہ ہمارے سکلپ اور ہیئر کا پی ایش لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو ہمارے سکلپ کا پی ایش لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 to 5.5 کے میڈ میں اور ہمارے ہیئر کا پی ایش لیول ہوتا ہے 3.5 سے 5 کے اراؤنڈ تو پی ایش لیول 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو جتنے بھی شیمپو کی پی ایش لیول 3 اور 7 کے درمیان ہوگی وہ ہمارے بالوں کے لیے سیف ہوں گے لیکن اگر 3 سے کم اور 7 سے زیادہ ہوگی تو ہیر بریکیج ہوگا ڈرینڈروف ہو جائے گا ہیر فول ہوگا اور ہیر ڈیمیج ہو جائیں گے میں نے یہ لیٹمیس پیپر لیا ہے یعنی پی ایش لیول کو چیک کرنے والی سٹرپس ہیں ان سے میں سارے شیمپوز کی پی ایش لیول کو ٹیسٹ کروں گی پہلے میں ساشے والے شیمپوز کی پی ایش کو ٹیسٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں یہ لائپو آئی کا شیمپو لے رہی ہوں یہ ہے سٹرنٹھ شیمپو نیچرلی سٹرونگ انین پلس ایلویرا کے ساتھ یہ یونی لیور کا شیمپو ہے ہمارے بچپن کا سب سے زیادہ یوز ہونے والا شیمپو میں ایک بول لے رہی ہوں اور اب اس کے اندر تھوڑا سا شیمپو ڈالوں گی اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی چلیں اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اب میں اس کے اندر سے ایک سٹرپ لوں گی اب تھوڑا سا اس سٹرپ کو شیمپو میں ڈپ کر رہی ہوں اب میں چیک کروں گی کہ یہ کون سے نمبر کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو یہ میچ ہو رہی ہے سکس کے ساتھ اس کا پی ایش لیول ٹھیک آیا ہے اور یہ ہمارے لیے سیف ہے اب دوسرا شیمپو چیک کرتے ہیں میں چیک کرنے لگی ہوں سن سلک بلیک شائن فائیو نیچرل آئلز والے شیمپو یہ بھی یونی لیور کا شیمپو ہے اور بہت زیادہ سیل ہوتا ہے تو چیک کرتے ہیں کیا یہ سیف ہے یا نہیں تو تھوڑا سا شیمپو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اب اس کے اندر بھی سٹرپ کو ڈپ کروں گی اب دیکھتی ہوں یہ کس نمبر کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے سیون نمبر کے ساتھ میچ یہ دیکھیں یہ بلکل سیون کے ساتھ میچ ہو رہی ہے لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ہے تو اس کا پی ایش لیول آیا ہے تقریباً سیون پوائنٹ فائیو کے اراؤنٹ تو یہ سیف نہیں ہے اب میں نیکس چیک کر رہی ہوں ڈف شیمپو ڈف کا سوپ تو اکثر ڈاکٹرز بھی ریکمنٹ کرتے ہیں یہ ہے ہیئر فال ریسکیو نریشنگ شیمپو فار ویک ہیئر اچھا یہ بھی یونی لیور کا شیمپو ہے اب میں تھوڑا سا شیمپو اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اب اس کے اندر سٹرپ ڈپ کر کے دیکھتی ہوں کہ کیا بنتا ہے چلیں اس کو میچ کرتے ہیں تو یہ ہو رہی ہے سکس نمبر کے ساتھ میچ یہ بلکل سیف ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب نیکس چیمپو چیک کرتے ہیں ہیڈن چولڈرز زیادہ تر بوائز اسے یوز کرتے ہیں یہ ہے انٹی ڈینرف چیمپو ایوری ڈی کیئر فور نارمل ہیئر اب اسے مکس کرتے ہیں اور اب اس کے اندر میں سٹرپ کو ڈپ کر رہی ہوں تو اب اسے چیک کر کے دیکھتے ہیں اس کا کلر آ رہا ہے سکس اور سیون کے میڈ میں یعنی کہ سکس پائنٹ فائف تو یہ بھی بلکل سیف ہے اب میں نیکس چیک کر رہی ہوں ڈاکٹر انٹی لائز شیمپو کچھ لوگوں کے سر میں جومیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو وہ یہ والا شیمپو یوز کرتے ہیں تو میں نے کہا چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بھی سیف ہے یا نہیں اس کو کٹ کر کے اس کی تھوڑی سی کوانٹٹی لیتے ہیں یہ ذرا لیکوڈی فارم میں ہے تو اس میں میں پانی کی کوانٹٹی بھی کم ہی ڈالوں گی اب اس میں سٹرپ کو ڈپ کر کے چیک کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے جس سکس نمبر کے ساتھ میچ تو اگر آپ کے سر میں جومیں پڑ جائیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی پاس ہو گیا ہے اب میں نیکسٹ لے رہی ہوں پینٹین کا شیمپو یہ ہے سموتھ اینڈ سٹرانگ شیمپو تو چیک کرتے ہیں کیا یہ بالوں کو سموتھ اینڈ سٹرانگ بنائے گا یا خراب کرے گا اب اسے بھی کٹ کر کے بال میں ڈالتے ہیں چلیں اب پانی ڈال کے مکس کرتے ہیں اب سٹرپ کو اس کے اندر ڈپ کر کے چیک کرتے ہیں تو بھئی یہ میچ ہو رہا ہے سکس نمبر کے ساتھ تو یہ بھی ٹوٹلی سیف ہے اسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چلیں اب میں بوٹل والے شیمپو کی پی ایچ لیول ٹیسٹ کرتی ہوں یہ ہے ہلو ہیئر گولڈن پرل کا ہربل شیمپو نیچرلی تھک اینڈ سٹرانگ یہ لوکل برینڈ ہے گولڈن پرل کریم کا آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ سنا ہوگا جو وائٹننگ کے لیے یوز ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا شیمپو بھی اچھا ہے یا نہیں تھوڑی سی اس کے کوانٹیٹی لیتے ہیں اچھا دوسرے شیمپو کے کمپیریزن میں اس کی پرائز تھوڑی کم ہے 360 ایمل کی بوٹل آپ کو ملتی ہے 570 روپیز میں اب سٹرپ کو اس کے اندر ڈپ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ بنتا ہے تو اس کی پی ایچ لیول آئی ہے تقریباً 7 نمبر کے برابر تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ 7 سے زیادہ ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم سنسل کا دوسرا ویرینٹ چیک کرتے ہیں یہ ہے سنسل تھک اینڈ لانگ شیمپو with keratin, yoghurt, protein and coconut oil اس کی 360 ایمل کی بوٹل آتی ہے 720 روپیز میں یہ یونی لیور کا پرادکٹ ہے تو اب اس کے ہم تھوڑی سی کوانٹیٹی لیتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے میں سارے شیمپوز کا ہر سٹپ آپ کو بار بار اس لئے چیک کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے بالکل آنس رویو دیا ہے اب اس کی پی ایچ لیول ٹیسٹ کرتے ہیں اب اسے میچ کر کے دیکھتی ہوں یہ تقریباً میچ ہو رہا ہے 526 کے mid میں یعنی کہ اس کی پی ایچ لیول بن رہی ہے 5.5 تو یہ بھی پاس ہو گیا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں اب نیکسٹ ہم چیک کرتے ہیں لائف بوائی کا شیمپو سب سے پہلے میں نے اس کا انین والا ویرینٹ چیک کیا تھا اب اس کا یہ دوسرے والا ویرینٹ چیک کرتے ہیں یہ ان کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا ویرینٹ ہے اس کی 360 ایمل کی باٹل کی پرائز ہے 5.99 روپیس تو چلیں اب ہم اس کی پی ایچ لیول ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا میں نے اس کا شیمپو لیا ہے اس کی کنسسٹنسی ذرا سی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کی جھاگ بھی زیادہ بنتی ہے اس لئے تھوڑا سا زیادہ اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اب اس کے اندر سٹرپ کو ڈپ کروں گی تو اس کا پی ایچ لیول آیا ہے تقریباً 7 کے اراؤنٹ کچھ دیر گزرنے کے بعد اس میں مجھے تھوڑے تھوڑا سی ڈارک سپورٹ بھی نظر آئے ہیں نیکسٹ میں اب چک کر رہی ہوں پامو لیف کا شیمپو یہ ہے پامو لیف نیچرلز کوکو کریم اینڈ ملک پروٹین فور ڈرائی ہیر اس کی 375 ایمل کی بوٹل آتی ہے 670 روپیز کی چلیں اب اس کی ہم پی ایچ لیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی کنسسٹنسی ذرا لیکویڈی ہوتی ہے تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں ڈپ کر رہی ہوں اس ڈپ کو اب چک کرتے ہیں کہ یہ کس نمبر کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو یہ میچ ہو رہی ہے نمبر 6 کے ساتھ تو یہ بلکل ٹھیک ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں سنسلک کا ایک اور ویرینٹ لے رہی ہوں یہ ہے سنسلک نیچرل ریچارچ انٹی ہیر فال آلمنڈ پلس ہنی شیمپو اس کی 360 ایمل بوٹل کی پرائس ہے 8.99 روپیز اس میں اب میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں چلیں اب ہم اس کی پی ایش لیول ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا پی ایش لیول آیا ہے تقریباً 7.5 نیکسٹ میں شیمپو لے رہی ہوں نیسا آملہ شیمپو اس کے اوپر منشن ہے کہ یہ 3 وے میں نرشمنٹ کرتا ہے کلیرز ہیر کلیرز ڈینڈرف اور کنٹرولز ہیر فال یہ ہے فور آل ہیر ٹائپس اس پہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ یہ بلکل ہربل ہے کوئی سرفیٹ وغیرہ اس میں ایڈ نہیں ہے چلیں میں اب اس کو چیک کرتی ہوں تھوڑی سی میں اس کی کوانٹری لے رہی ہوں اس کی بھی کنسسٹنسی تھک ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اب ہم اس کی پی ایش لیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی پی ایش لیول آئی ہے تقریباً 7 یعنی کہ یہ سیف ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب میں نیکسٹ شیمپو لے رہی ہوں پینٹین کا ایڈوانسٹ ہیئر فال سلیوشن سمودھ اینڈ سٹرانگ پہلے میں نے اس کا ساشی کا پی ایش لیول ٹیسٹ کیا تھا جو کہ بلکل ٹھیک آیا تھا تو میں نے سوچا اس کی بوٹل کا بھی لے لوں تو پتہ چل جائے کہ کیا دونوں میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے اس کی 360 ایمل بوٹل کی پرائس ہے 800 روپیس اچھی طرح سے چمچ سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر سٹرپ کو ڈالوں گی تو اس کی پی ایش لیول بھی بلکل اگزیکٹ سیم سکس ہی آئی ہے یہ بھی پاس ہو گیا ہے اب اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب لاسٹ میں میں چیک کروں گی میکلے لنڈن سوفٹ اور سلکی شیمپو یہ آج کل مارکٹس میں بہت زیادہ لوکل شیمپو ہیں اور ان کے پر منشن ہے کہ یہ بلکل سلفیٹ فری ہیں اس کی 360 ایمل کی بوٹل کی پرائس ہے 850 روپیس اس کے اور بھی بہت زیادہ ویرینٹس آتے ہیں ابھی میرے پاس یہی والا ویرینٹ اویلیبل تھا چلیں اب اس کے اندر سٹرپ کو ڈپ کر کے اس کی پی ایش لیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی پی ایش لیول آئی ہے اگزیکٹ سیون تو یہ بلکل سیف ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا سارا آج کا شیمپوز کا ریویو اگر آپ کو کسی دوسری پرڈکس کا ریویو چاہیے تو مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں ہاپسو ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہو گا ویڈیو ہیلپ فل رہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب میں چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ